ایک بار پھر آج دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے کیا یود ویرام کی وہاں پر کوئی صورت بنتی ہے بہت مشکل ہے یہ کہنا ناممکن کہہ رہے ہیں فلحال ایکسپرٹس کیونکہ ایک طرف زلنسکی کہتے ہیں یود ویرام کیجئے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دی ملٹرائز کیجئے آپ پوری طرح سے یوکرین کو اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس پورے حملے میں کس طرح سے کون مدد کر رہا ہے اس وقت یوکرین کی کیونکہ سب کی نظر اس بات پر ہے کہ پڑوسی ملک ہو یا پھر جو نیٹو ملک ہیں یا امریکہ نے جو باتیں کی تھی کون کس طرح کی کوششوں کے ذریعے مدد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو شہر در شہر کنٹری در کنٹری ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون کیسے مدد کر رہا ہے ٹانک ہتیار اور مسائلیں کون دے رہا ہے امریکہ نے یوکرین کو ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی اترک مدد دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ ہتھیاروں کی خرید کر سکے پیتے ایک سال میں امریکہ نے یوکرین کو یہ سب سے بڑی مدد دی ہے حالانکہ امریکی ریشپتی بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینک یوکرین میں لڑنے نہیں آئیں گے یورپی یونین پر آئیے اب یورپی یونین کے لیے تاؤں نے یوکرین کو ساڑھے چار سو ملین ڈیورو کی مدد دینے کی منظوری دی ہے یہ رکم یوکرین کو ہتھیاروں کی خرید ڈیلیوری کے لیے دی جانی ہے کئی دیشوں کی اور سے یوکرین کو فائٹ اے جیتز بیچے جا رہے ہیں یوکرین کی مدد کے لیے وشو بانک اور آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ پڑھایا ہے تین ارب ڈالر کا پیکش دینے کی تیاری ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کے پردان منطری سکاٹ موریسن نے گوشنا کی ہے کہ آسٹریلیا یوکرین کو سو ملین ڈالر سے عدیق کی مدد دے گا اس پیسے کا پڑا حصہ سینے اکرنوں پر خرچ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم مسائل گولہ بارود کی بات کر رہے ہیں مانویہ سہایتہ کے لیے اترک 35 ملین ڈالر بھی دیے جائیں گے یعنی لوگوں کے رہنے کھانے تمام دکتوں کا سامنا کرنے کے لیے کیانیڈا کیانیڈا کی اور سے یوکرین کو خطرناک سینے ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں پچاس کروڑ کیانیڈا کے ڈالرز کی رقم دی جا رہی ہے وہیں یہ رقم دی جا رہی ہے تاکہ یوکرین اپنی رکشہ کے لیے ہتھیاروں کی خرید کر سکے عام طور پر جرمنی دوسرے دیشوں کو ہتھیار نریاد کرنے سے بچتا رہا ہے لیکن یوکرین کی مدد میں وہ بھی کھول کر سامنے آیا ہے جرمنی کی اور سے ہزار اینٹی ٹینک ہتھیار پانچ سو مسائل نو پویجزہ توپوں کو بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے چودہ سینے واہن دس ہزار اندھن بھی بھیجنے کی بات جرمنی نے کی ہے سویڈن عام طور پر یہ بھی دور رہتا ہے پانچ ہزار اینٹی ٹینک راکٹس کو یوکرین بھیجنے کا اعلان انیس سو انچالیس کے بعد ہی پہلا موقع ہے جب سویڈن نے کسی دیش کو ہتھیار بھیجا ہے پرانس کی اور سے بھی لگتار یوکرین کو سینے ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں تمام دیش ہیں جو اس وقت مدد کر رہے ہیں